اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عاصف جڑ عرشد ندیم کے عروج کو دیکھ کر کسی کے زوال کی کہانی آدھا گی ماضی میں پاکستان اپنے اولمپک چیمپینز کے ساتھ کیا سنوک کرتا رہا ہے اور پاکستانی جو اولمپینز رہے ہیں انہوں نے کیسے زندگی گزاری گولڈ میڈل جیتے ہیں کے بعد آج مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پہلے اس ٹیمپ پہ لوگ مجھے دیکھتے تھے کڑے ہو جاتے دیکھنے کیا عرشد ندیم ساری زندگی ایسے ہی رہیں گے یہ آخری وقت میں ان کو رکشہ چلانا پڑے گا بڑی چھپنے والی یہ بات ہے آپ کو بھی عجیب لگی ہوگی لیکن ایسا ہوا ہے پاکستان کے ایک گولڈ میڈلیسٹ ہیں جن کا نام ہے محمد عاشق چونہسی سال کی عمر تک پھر انہوں نے رکشہ چلایا اور وہ دنیا سے غربت کی حالت میں چلے گئے یہ بیس سال تک چیمپین رہے اولمپکس کے بیس سال تک یہ سائیکل کے چیمپین رہے ٹائگر کا ایوارڈ مل گیا نام دے دیا انہوں نے ٹائگر کا جس طرح ملکہ سنگ کو فرائنگ برڈ کا نام پاکستان میں دے دیا گیا تھا اس طرح ٹائگر کا نام ان کو بنگلہ دیش میں دیا گیا اور اب سوچیں کیا روش ہوگا یہ خود کہتے ہیں اس وقت تو لوگ میں مجھے ملنے کے لیے دیکھنے کے لیے ترستے تھے اب مجھے کوئی مون نہیں لگاتا مختلف فانڈ ریزنگ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ان کو کرسی پہ بٹھا کے ان کے لیے فانڈ ریز کیا کرتے تھے اور وہ میڈل اپنے بین کے اور پاکستان کا پرچم بین کر بیٹے ہوتے تھے اور کیا شرمندگی کا عالم رہا ہوگا اور کیسی زندگی اس شخص نے گزاری ہوگی کہ جس کو آپ سامنے بٹھا کے رہے ہیں جی اے ساڑا چیمپین سی اس بندے نے پاکستان کے لیے میڈلز جیتے ہیں آئے اب اس کی امداد کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں خیرات دیتے ہیں اور اس کے مالی آلات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں چوراسی سال کی عمر تک یہ شخص جس کا نام محمد عاشق ہے یہ رکشہ چلاتا رہا اور اپنا گزارہ کرتا رہا حکومت نے نظر زالی نہیں کی انیس سو ساٹھ اور انیس سو چو سٹھ کی جو سمر علمپک سی ان میں یہ پاکستان کا نام انہوں نے پوری دنیا میں روشن کیا تھا اور اس وقت اسی طرح جس طرح آج عرشد ندیم پہ عروج ہے ان پہ عروج ہوا کرتا تھا لیکن زوال ان کا کم لوگوں نے دیکھا اور پاکستانیوں صرف دو سال پرانی بات ہے کہ عرشد ندیم بھی جب کومن ملت گیمز میں گولڈ میڈل جیت کر پاکستان آ رہے تھے تو لاور ائرپورٹ پر ان کی فیملی کے ساتھ کیا سلوگ ہوا تکے دے کر عرشد ندیم کی فیملی کو باہر نکال دیا گیا تھا وہ استقبال کرنے آئے تھے اور اس کا غریب باپ رو رو کے کہہ رہا تھا میں پنجی ہزار پلےوں لا کے آ رہے ہیں میرے اہلے علاقہ اندر آ کے ریسیف کرنے ہوں میرے پوتر نے گولڈ میڈل جیتے ہیں پڑی خوشی نال گڈی کرا کسی آئے ہیں پلوں کرا آئے ہیں کہ اس پنجی آ رہے تھا اس وقت بھی یہ گولڈ میڈلیس تھا اس وقت بھی اس کے گلے میں گولڈ تھا پاکستان کے لیے لیکن اس کی فیملی وہاں پہ ائرپورٹ پہ زلیل ہو رہی تھی یہ ہے ہمارے حالات ہم اپنے چمپئنز کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیونکہ ہم سب تو چٹتے سورج کو سلام کرتے ہیں آج عرشد ندیل کو ہر شخص سلام کر رہا ہے کل خدا نفاستہ اللہ نہ کرے اگر وہ بدعالی اور غربت کے زندگی گزارے گا کوئی نہیں پوچھے گا تو اپنے ہیروز کو صرف تب اون مت کریں جب وہ میڈل جیتے ہیں آپ کے ہیروز تب بھی ہیروز ہونے چاہیئے جب وہ میڈل نہ جیتے ہیں یا ریڈائر ہو کر گھر بیٹھ جائیں ان کو یاد رکھا کریں پاکستان نے اپنے ماضی کے توام جو چیمپئنز ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اس پہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل ویڈیو بھی شیئر کریں موسیقی